نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا میری چنل آپ کے سپنے میں میں آنشو یہاں پر لے کر آتی ہوں سپنوں کی ویاکیا لیکن آج ہم جانیں گے اس ویڈیو کے بارے میں کہ یہ کس چیز کی ہے دیکھئے کیسے پہچانے کی دیویہ شکتی ہماری مدد کرتی ہیں کچھ گیارہ سنکیت ہیں کیونکہ دیکھئے جو لوگ زیادہ پوجہ پارٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو آبھاس ہو جاتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے آس پاس رہتی ہیں پوزیٹیو بن کر تو چلیے دیکھت ہیں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کے جیون میں دیویہ شہایتہ ملتی ہے کسی کو زیادہ تو کسی کو کم کچھ تو ایسے ہیں جن کے مادیم سے اوپری یا دیویہ شکتیاں اچھا کام کرواتی ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ عام ویقتی کیسے پہچانے کی اس کی دیویہ شکتیاں مدد کر رہی ہیں اس کی پوجہ پانچ پراتھنا کا اثر ہو رہا ہے یہاں پر یہ گیارہ پوائنٹس ہیں جن کو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتانے والی ہوں اچھا چارتر شاستر کہتے ہیں کہ دیویہ شکتیاں صرف اس کی ہی مدد کرتی ہیں جو دوسروں کے دکھ کو سمجھتا ہے جو برائیوں سے دور رہتا ہے جو نکاراتمک وچاروں سے دور رہتا ہے جو نیمت اپنے ایسٹ کی ارادنہ کرتا ہے یا جو پرنے کے کام میں لگا ہوا ہے یدی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے تو نشت ہی دیویہ شکتیاں آپ کی مدد کر رہی ہیں آپ کو بس تھوڑا سا اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اچھے مارگ پر ہیں اور آپ کو شہاری شکتیاں دیکھ رہی ہیں اوپری شکتیاں دیکھ رہی ہیں برہم مورت ودوان لوگ کہتے ہیں کہ یدی آپ کی آنکھیں پرتدین برہم مورت میں ارثات راتری تین سے پانچ کے بیچ اچانک ہی کھل جاتی ہیں تو آپ سمجھ رہیں کہ دیویہ شکتیاں آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ یہی وحثہ میں ہوتا ہے جبکہ دیوتا لوگ جاگرت رہتے ہیں یدی آپ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک اس سمجھ کے بیچ اٹھتے رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ دیویہ شکتیاں آپ کے مادہم سے کچھ کارے کروانا چاہتی ہیں یا کہ وہ آپ کو ایک اچھی آنکھ سمجھ کر یہ سنکھے دے رہی ہیں کہ اب اٹھ جاؤ یہ جیون سونے کے لیے نہیں ہے آپ کو دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ستو گن پردھان لوگ اس کال میں شکتا ہی اٹھ جاتے ہیں آئر وید کے انسار اس سمیں بہنے والی وائیو کو امتل کہا گیا ہے یہ امرت ویلی ہوتی ہے کہ اس کال میں دنیا کے ماتر دیرہ پرتشت لوگوں کی ہی نید کھلتی ہے سپنے میں دیو درشن یا آپ کو بارم بار مندر یا کسی دیویستھان کے سپنے آتے رہتے ہیں سپنے میں آپ آسمان میں ہی اٹھتے رہتے ہیں یا سپنے میں آپ دیوی دیوتاؤں سوار طلاب کرتے رہتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ دیویہ شکتیاں آپ کے اوپر مہربان ہیں پوروہ بھاس یا آپ کو آنے والی گھٹناوں کا پہلے سے ہی گیان ہو جاتا ہے یا آپ کو پوروہ بھاس ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ دیویہ شکتیاں آپ کی اوپر کرپا کر رہی ہیں پاریوارک پریم آپ کی پتنی بیٹا بیٹی اور آپ کے سبھی پریجن آپ کی آگیا کا پھالن کر رہے ہیں اور سبھی آپ سے پیار کرتے ہیں پر آپ بھی ان سے پیار کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ دیویہ شکتیاں آپ سے پرشن ہیں بھاگے سے بھی تیج جیون میں آپ کو اچانک سے لاب پرابت ہو جاتا ہے آپ کے کسی بھی کارے میں کسی بھی پرکار کی آپ کو بادہ اتھپن نہیں ہوتی ہے اور سبھی کچھ آپ کو بہت آسانی سے مل جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ دیویہ شکتیاں مدد کر رہی ہیں سگندت واتاورن کا احساس یعنی کبھی کبھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے آسپاس کوئی ایسی چیز ہے یا آپ کو بینہ کسی کارن کے ہی آپ کو آسپاس سگند آنے لگتی ہے تو سمجھ جائیے کہ علاوکک شکتیاں آپ کے آسپاس آپ کی مدد کے لیے ہیں سوہانی ہوا آپ پوجہ کر رہے ہیں یعنی آپ کو لگے کہ اچانک سوہانی ہوا کا جھوکا یا پرکاش پنج آ گیا ہے اور شریر میں سہرن ہونے لگی مطلب تھنڈ لگنے لگی رونگٹے کھڑے جانا ایسا ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا تو سمجھیں کہ دیوی دیوتا آپ پر پر پرسن ہے تھنڈی ہوا کا گھیرا بھومی پر رہتے ہوئے بھی کبھی کبھی آپ کو یہ احساس ہو کہ میرے آسپاس بادل یا تھنڈی ہوا کا ایک پنج ہے جس نے مجھے گھیرا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیے علاوکے کیا دیوی شکتیاں سکتیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے دوسرا ایسا اکثر بہت زیادہ پوجہ پارٹ کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے روشنی کا پنج اچانک ہی آپ کو تیج روشنی کا پنج دکھائی دے جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے یا آپ کو اچانک ہی کانوں میں مدر سنگیت سنائی دے اور آپ آشر رہ کریں کہ یہ آسپاس تو کوئی سنگیت پج ہی نہیں رہا ہے پھر بھی کانوں میں سیٹی بجھنے کی طرح سنائی دے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ دیوی شکتیوں کے سنندھ سنندھ میں ہیں ایسا اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو نرنتر ہی اپنے ایسٹ دیو کا منتر جاب کرتے ہیں کسی کی آواز سنائی دینا اب راتری میں گہری نیند میں سو رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو آواز دی اور اچانک ہی آپ اٹھ جاتے ہیں لیکن پھر آپ کو آباز ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن آواز تو اسپسٹ تھی ایسا آپ کے ساتھ کئی بار ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ پر کسی علاوکک شکتی کے مہربانی ہے ایسے میں آپ حنمان جی کا دھیان کریں اور دھنیواد کریں تو یہ تھے وہ گیارہ چیزیں جن کی وجہ سے گیارہ ایسے سنکیت تھے جو دیتے ہیں جن پر دیوی دیوتاں مہربان ہوتے ہیں کچھ ہمارے آس پاس ایسی پوزیٹیو انرجی ہوتی ہیں وہ سب کچھ ہمارے اوپر ہی ڈپینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو جانکار یہ اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد